خبر یہ ہے کہ فیصل آباد سے واپسی پر پولیس وین حدثے کا شکار ہو گئی جی ٹی روڈ پر ٹائر پھٹنے سے گاڑی اُلٹ گئی حدثے میں چار پولیس اہلکار جانبہ حق ہو گئے اشتہاری ملزم سمیت چھے افراد زخمی زخمیوں کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا تھانا گل بگ کی چھاپا ماہ ٹیم اشتہاری کو گرفتار کر کے لاہور واپس لا رہی تھی کہ افسوسناک واقعہ ہو گیا اسی پر مزید تفصیلات بھی آپ کو بتائیں کہ ٹرینی اے ایس آئی اے ایس ادر رحمان ہیڈ کانسٹیبل مجاہد الحسن کانسٹیبل کوسر اغلام مصطفی حادثے میں چل بسے ہیں وین ڈرائور اکبر خان اہلکار شاہد محمود آمیر سجاد اکرم اور مشرف زخمی ہیں جبکہ اشتہاری اسلم بھی اس حادثے میں زخمی ہو گیا ہے جہاں وہاں کانسٹیبل کوسر نے پولیس وین میں لفت لی تھی ترجمان لاہور پولیس کے جانب سے یہ کہنا ہے پولیس وین کو یہ حادثہ پیش آیا ہے گل بگ دھانا کے چار اہلکار جہاں بھاک ہو گئے ہیں جبکہ پانچ اہلکار اس میں زخمی ہیں پولیس کی چھاپا مار ٹیم اشتہاری کو گرفتار کر کے فصل آباد سے لاہور لا رہی تھی کہ جیٹی روڈ پر ٹائر پھٹنے سے وین اُلٹ گئی اور یہ افسوس ناقواہ کا پیش آیا اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائنہ لاہور ڈیوز ارسلان حیدر سے ارسلان بتائے گب سوس ناقواہ کی کا حوالے سے جی بلکل لاہور سے پیسل آباد میں اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والی گل برگ تھانے کی جو ٹیم تھی وہ اشتہاری ملزم کو پکٹ کر جب پیسل آباد سے لاہور واپس آ رہی تھی تو مین جیٹی روڈ پر شیخ اپورا کے علاقہ میں تائر برسٹ ہونے سے گاڑی کا جو پولیس وین تھی وہ اُلٹ گئی جس کے نتیجہ میں اس وقت جو ہے وہ چار پولیس اہل کار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں سب سے پہلے تو اسد اور ایمان ٹی اے سہی تھے جن کو زخمی حالت میں لاہور جنرل ہسپیٹل منتقل کیا گیا جو کہ یہاں پر دم توڑ گئے اور اس کے بعد اب جو سب اسپیکٹر غلام مصطفیہ جو تھے وہ بھی دم توڑ چکے ہیں تیسرا اہل کار کوسر جس کا نام بتایا جا رہا ہے کونسٹیبل اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہد ہیڈ کونسٹیبل جو تھا وہ بھی شہدہ میں شابل ہے چار پولیس اہل کار شہید ہوئے ہیں اور جبکہ ایک پولیس اہل کار جس کا نام مشرف کونسٹیبل لپتایا جا رہا تھا وہ اس وقت جنرل ہسپیٹل میں زہر علاج ہیں زخمیوں کی تعداد جو تھی وہ پانچ تھی جن میں سے چار اہل کار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں چار اس وقت زہر علاج ہیں ایک لہور جنرل ہسپیٹل میں اور باقی تمام زخمی جو ہیں وہ شیخو بورا ڈی ایچ کیو میں اس وقت زہر علاج ہیں پوریز کی پاری نفری اس وقت اس وقت ایک غم کی فضا پہلی ہوئی ہے چار پولیس اہل کار جو تھے وہ اس حادثہ میں جانباغ ہو چکے ہیں جن کی جو جزے خاکی ہے جن میں سے دو اہل کاروں کی وہ اس وقت لہور جنرل ہسپیٹل میں پڑی ہوئی ہے ان کے اہل خانہ بھی یہاں پر موجود ہیں غلام مصطفیٰ جو سب اسپیکٹر تھے وہ بھی ان کے بیٹے اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو کہ اس وقت غم سے انہیں ڈال ہے پورا ہسپیٹل اس میں اس وقت غم کی فضا پہلی ہوئی ہے کیونکہ پولیس اہل کار بھی یہاں پر جو ہیں وہ افسورتہ ہے کہ ریڈ کے لیے ایک پولیس کی ٹیم جاتی ہے اور واپسی پر ٹائر برسٹ ہونے سے جو ہے وہ یہ حاصل پہ شاید ہے پولیس درہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو پولیس گاڑی تھی اس کے اگلے دو ٹائر برسٹ ہوئے جس کی وجہ سے گاڑی کی کلابازیاں لگیں اور اس میں جو بارہ کے قریب جو لوگ تھے وہ سوار تھے جن میں آٹھ پولیس اہل کار تھے اور باقی ملزمان تھے ملزمان بھی اس وقت جو ہیں وہ ہسپیٹل اسپتالوں میں زیر علاج ہیں لیکن چار پولیس اہل کار جو ہیں وہ لہور پولیس کے جوان اس میں شہید ہو چکے ہیں دو کے جو بارڈیز تھی وہ اس وقت لہور جنرل ہسپیٹل میں پڑی بھی ہے اور اب جو ہے وہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے پولیس کی کافی ٹیم جو ہے اس وقت شیخ اپورا میں موجود ہے اور جبکہ ایس پی بارڈ ٹاؤن اور دیگر جو پولیس اہل کار ہیں لہور جنرل ہسپیٹل میں موجود ہیں حالہ افسران میں ڈی ای جو پریشن سیسی پی لہور ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ زخمیوں کے جو اہلے خانہ جو شہدہ ہیں ان کے اہلے خانہ سے بات ہوئی ہے لیکن جو ایس پی بارڈ ٹاؤن تھے وہ اس وقت جو شہید ہونے والے جو اہلکار تھے ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی جانب سے ان کو جو ہے وہ اس بات کا آہ بھی آہ کا جا رہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں ابھی ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے کوئی پیشرف نہیں ہوئی نہ ہی اس کے پر کوئی بات کی گئی ہے جو مشرف زیر علاج تھا وہ یہاں پر زیر علاج جی حادثے میں چار پولیس اہلکار جانبہق جبکہ تہاری ملزم سمیت چھے افراد زخمی ہوئے اور سلان ہیدر شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے